آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کوٹ میں ہوئی ہے کچھ کنسلٹیشن ٹکٹوں پہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ٹکٹوں سے ریلیٹڈ کنسلٹیشن کل مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ کل شام کو ہم ٹکٹوں کا اناؤنس کریں گے اور اس کے بعد پوری قوم کو اور پی ٹی آئی کی ورکر سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے دیا اور بلے کا نشان ہمارا رسٹور ہو گیا ہے دیکھو یہ صرف بلے کا نشان پی ٹی آئی کے لیے ایک نشان نہیں ہے یہ پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا نشان ہے یہ عوام کی بنیادی حقوق کی نشانی ہے اور یہ اس الیکشن کو فری این فیئر این ٹرانسپیرنٹ بنانے میں ایک سٹیپ وگ آگے الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر مہاز پر ڈیفیٹ کرانے کی کوشش کی تھی ہم سے بالکل ناجائز طور پر یہ نشان روک لیا تھا اس میں بڑی انسرٹنٹی ہوئی تھی اور اگر یہ نشان رسٹور نہ ہوتا تو دو سو ستائیس ریزر سیٹیں ہماری چلی جاتی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تقریباً آٹھ سو ساتھ اور جو جنرل سیٹ تھے اس کی بھی کینڈیڈیٹ انڈیپنڈنٹ ہو جاتے جو کرپشن کے لیے پہلا سٹیپ ہو جاتا اور آگے آنے والے الیکشنوں میں چاہے وہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر کی ہو چاہے وہ چیپ منسٹر اور پرائم منسٹر کی ہو چاہے وہ آنے والے پریزیڈنٹ کی الیکشن ہو ان سب میں کرپشن کا ایک بازار لگ چکا ہوتا لیکن الحمدللہ پشاور آئی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے دنیا کے سارے سارے قوانین میں اور آئین میں دستوروں میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی سے الیکشن کمیشن اس کا نشان لے لیں اسپیشلی ہماری جب ہم نے الیکشن ایسے کرواے تھے جس طریقے سے کبھی بھی پاکستان کے ایک سو پچتر پارٹیوں نے الیکشن نہیں کرواے تھے اور ہمارا الیکشن کو صرف دیکھا گیا اور صرف ہمیں ٹارگٹ کیا گیا اور صرف ہم سے نشان واپس لے لیا گیا تھا الحمدللہ بروقت فیصل آیا ہے اب انشاءاللہ کل ہم اناؤنس کریں گے اپنے ٹکٹوں کا اور پرسو ہمارے سارے کینڈیڈیٹ انشاءاللہ پاکستان کے ہر کنسٹیچونسی پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا اور انشاءاللہ ہر کنسٹیچونسی میں کینڈیڈیٹ انشاءاللہ اپنا متعلقہ جو ٹکٹ ہے وہ فائل کر لے گا اور انشاءاللہ کل شام کو ایک پرس کانفرنس کے ذریعے ناموں کا ناؤنس بھی کریں گے انشاءاللہ اور پہلے جو ٹکٹ سائن کر کے ایشو کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شئیر کریں گے انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کل بھی متواتر کچھ تنازات سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کہاں تک یہ بات درست ہے کہ پیسوں کا لینڈین ہو رہا ہے کل کل بھی دیکھو جو بھی لوگ کہتے ہیں پیسوں کا لینڈین کے کئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری کمیٹیاں بنی ہیں ڈسٹک کمیٹی بنی ہیں ڈیجنل کمیٹی بنی ہیں ڈیویجنل کمیٹیز بنی ہیں پھر پروینشل کمیٹی بنی ہیں اس ملک میں ہمارا سمٹام یہ ہو جاتا ہے لوگ یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں لیکن جس طرح سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اپنا پراسس کمپلیٹ کیا ہے کسی نے بھی کوئی وہ پراسس کمپلیٹ نہیں کیا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ایک آدھ بندہ ٹاپ کا وہ انچار جوتا ہے اور اس کے مرضی سے جو ٹکٹ سے وہ دی جاتی ہے ہمارے پارٹی میں خان صاحب کا ایڈین ڈاب دڑے اسی کا جو ہے نا سیلیکشن ہے اور وہ اللہ وارڈ کرتے ہیں لیکن پراسس نیچے سے کیسے ہوتا ہے ایک برا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہم نے ڈاب کیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ آپ نے جو حق دار ہے انہی کو ٹکٹ میں لے گا انشاءاللہ کل پکا پائنل ہے دیکھو میں آج ہو چکا ہوتا لیکن پرسو میں آیا تھا میں نے آپ سے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ مجھے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی پھر مجھے کہا تھا پرسو آ جاؤ تو دو دن بیچ میں ضائع ہو گئے کیونکہ وہ پرسو بھی ملکشن نہیں ہوا کل میں پشاور آئی کورٹ میں بھی سی تھا آج کال موس کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ کل آپ سے شارع نام شیئر کریں گے پورے پاکستان کے ٹکٹوں کا آپ کے ساتھ ایک ساتھ اعلان ہوگا اور کچھ نام ایسے ہے جن کو میں ٹکٹ ایشو کروں گا تو آپ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب میں ٹکٹ سائن کروں گا انشاءاللہ وہ کس کا نام پہلا ہوگا یہ بتائیے گا کل سائفر میں جو حکم امتنہ ختم ہو رہا ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے جو سائفر کا جو معاملہ اس پہ ہم امریکہ میں بھی اور برطانیہ بھی بھی کیسز فائل کریں گے وہ بات کہاں تک مہنچی ہے کیا اس میں کوئی پیش رفت ہے آپ کی اس پہ بات ہوئی ہے دیکھیں میری بات نہیں ہوئی جو باقی بار ملکوں میں کیسز ہے اس کے ریلیٹڈ میرے نہیں ہوئی لیکن کل واقعی آخری دن ہے وہ سٹیک اور کل کیس لگا ہوا ہے ہمیں امید ہے اگر عدالت سٹیسپائیڈ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ سٹیک ایکسٹینڈ کرے گا اور all we want is کہ ٹرائل اوپن ہو اور عدالت پہلے یہ حکم دے چکی ہے کہ ٹرائل اوپن ہو اگر یہ کسی کو ٹرائل کرابی دیتے ہیں جس طرح سے یہاں تو وہ ہر قسم کا ٹرائل اس طرح شروع کر لیا عیزب کے جو اڈیالا جیل ہے یہ تو انہوں نے ایک پرمننٹ وینیو ڈیکلیئر کروایا یہ تو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور ان کی اتنی حمد نہیں ہو پا رہی کہ جو ان کا کیس ہے انہوں نے ثابت کرنا ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھ لیں کہ کس کے سم کا کیس ہے ہم سائپر کے کیس کو حکومت کے خلاف کنسپیریسی سمجھتے ہیں ہم پاکستان کے جو خودمختاری اس کے خلاف اس کو کنسپیریسی سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہ گواہ بن کے آ رہے تھے اور جو خود گواہ بنے تھے ان کو اکیوز بنایا جا رہا ہے جتنے بھی باہر آنا مشکل ہے ایسی طورت حال میں کیا خان صاحب کے حقے رائد آئی گئے یقینی بنانے کے لئے کیا پوسٹل بیلٹ کے لئے اپلائی کیا گیا دیکھو پوسٹل بیلٹ کے لئے ابھی اپلائی نہیں کیا گیا لیکن اب کی بات ٹھیک ہے بہت سارے کیسے میں خان صاحب کو انوال کیا جا رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ سارے پولیٹیکل ویکٹمائزیشن ہیں اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے وہ کمپین نہ کر سکے وہ اس حق سے مغروم ہو وہ اس کی پارٹی کو آئیسولیٹ کرے پولیٹیکل سپیر سے نکالے اور اس کو ڈیپیٹ کروائے لیکن تسلی رکھے انشاءاللہ آٹھ فروری کو پی ٹی آئی کی جیت ہوگی اور ہر جگہ سے جیت ہوگی انشاءاللہ اور ٹو تر میجاریٹی سے جیتے گی انشاءاللہ عوام اس مرتبہ بولے گی اور عوام حق کی خدا ہے انشاءاللہ ان کی آواز اب سنے گی جن لوگوں نے اتکس کرا اور جو بہرے بگنگے بنے رہے انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام ان کو اپنا آواز سنوائی پوسٹل بیلٹ کیلئے دیکھو اپلائی کریں گے اگر خان صاحب ادھر ہی ہیں تو پھر ابویسٹلی خان صاحب کے لئے پوسٹل بیلٹ کی اپلائی کریں گے تینکیو